بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کی خدمت میں دعائے استخارہ ہوں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں اس کام کرنے سے پہلے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بھی کام کرتے یا آپ کے غلام اصحابِ رسول اہلِ بیت آئیمہ عربہ بارہ امام جب بھی کوئی کام کرتے تو وہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کرتے اور کیوں کرتے کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو آج میں آپ کو قرآنِ کریم سے ایک بڑا خوبصورت استخارہ بتانے لگا ہوں اور مجھے یہ استخارہ دربارِ حضرت میمیر بالا پیر قادری رحمت اللہ علیہ لہور ان کے جانشین اور ان کے وارث میرے محسن اور میرے مربی اور میرے روحانی پیشوا حضرت مقدوم سید چن پیر قادری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ مجھے ایک دن بلا کر فرمانے لگے کہ بیٹا میں آپ کو ایک ایسا روحانی استخارہ دینے لگا ہوں جو سینہ بہ سینہ چلا رہا ہے تو میں نے کہا حضور آپ کی شفقت اور آپ کی انائت ہوگی تو آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ راز سوتے وقت عشاء کی نماز لازمی ہے شرط ہے اس کے ساتھ ہی دو رکعات نماز نوافل استخارہ کی بھی آپ نے پڑھنے ہوں گے ہر رکعات میں گیارہ مرتبہ الحمدل شیف کی سورہ مبارک اور گیارہ مرتبہ ہی آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد آپ رکع میں چلے جائیں سجدے میں چلے جائیں واپس آ جائیں پھر آپ نے الحمدل شیف کو گیارہ مرتبہ اور سورہ اخلاص کو گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا اس کے بعد سلام پھیرنے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر مسلح پر اہدین السراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دی سورہ فاتحہ کی یہ کتنی مقدس آیت ہے یہ ایک دعا بھی ہے اور دعا کے بعد پھر اس مرس کی دعا اور دم بھی ہے فرمانے لگے کہ بیٹا آپ اس کو کم و پیش گیارہ سو مرتبہ اہدین السراط المستقیم اور آپ کے ذہن میں اور سوچ میں یہی خیال اور تصور ہو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اس کام کے بارے میں میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں فلا شخص کے ساتھ کیا بہتر ہے یا غلط ہے اپنی بیٹے کا نکاح کرنے لگا ہوں فلا شخص کے ساتھ بہتر ہے یا غلط ہے یا فلا کاروبار کرنے لگا ہوں یا فلا سے دوستی یا تعلق بنانے لگا ہوں اس سے پہلے آپ یہ استخارہ لازمی کریں اہدین السراط المستقیم یہ آپ نے گیارن سو مرتبہ پڑھنا ہوگا اس کے بعد ساتھی جب یہ آیت پڑھ لیں آپ یا خبیرو اخبرنی خبیر کا معنی خبر دینے والا اخبرنی کہ مجھے خبر دیس کام کے بارے میں یہ اللہ کی ذات ہے یا خبیرو اخبرنی یہ آپ نے آٹھ سو اکتالیس مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا یہ استخارے کی پڑھائی ہے اور یہ عمل کم از کم آپ نے تین دن کرنا ہوگا اگر آپ کو تین دن میں ریزلٹ نہیں آتا تو کم اپیش آپ اس کو پانچ دن کر لیں اور پانچ دن میں بھی نہیں آتا کم اپیش آپ اس کو ایک ہفتہ کر لیں اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں سونے کے لیے جائیں تو باوضو ہو کر سوئیں رخ اپنا قبلہ کی طرف کر کے سوئیں اور یہ کہیں اے اللہ میں نے آج آپ سے مشورہ کیا ہے آپ سے صلاح کی ہے یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کام کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں اب بزرگان دین فرماتی ہی کہ اگر سفید اور سبز اشارہ ملتا ہے تو وہ کام بہتر ہوگا اور اگر سبز اور سفید اشارہ نہیں ملتا تو اس کام سے آپ رک جائیں یعنی سیاہی نظر آتی ہے یا سرخ جو کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ اس کام سے ہٹ جائیں یہ ایک استخارے کا مسنوعی طریقہ مسنون طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور فرات سوتے وقت یہ کہیں مثلا میرا نام اختر رسول ہے یہ کہیں کہ اختر رسول مجھے آج آگاہ کیا جائے جو کچھ میں نے استخارہ کیے جو اللہ رب العزت کے ساتھ میں نے مشورہ کیے صلاح کیے اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سرکار حضرت سلطان باہو حق باہو سچ باہو کے صدقے اور حضرت میامیر بالاپیر قادری کے صدقے حضرت داتا گنج بخش کے صدقے آپ کو سو فیصد ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا ملے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تین دن پانچ دن سات دن لازمی ہیں اور آپ کو یہ بھی اشارہ میں نے بتا دیا سبس سفید آتا ہے تو آپ سمجھے کہ یہ بہتر حکام سرخ اور کالا آتا ہے تو اس سے آپ رک جائیں یہی ایک استخارے کا طریقہ ہے ابھی دو تین اور بھی استخارے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا لیکن یہ سب سے آسان سب سے بہتر جس کا ریزلٹ آپ کو فوراں مل جائے گا وہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے